سدگرو، بیمار پڑھنے والے زیادہ تر لوگ اس لیے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسی زندگی جیتے ہیں جو انہیں نشت طور پر پریشانی میں ڈالے گی مگر دنیا کے کسی دوسرے حصے کی طرح اس دیش میں بھی ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں دل کی بیماری کے ساتھ، کینسر کے ساتھ، ایسی کئی سمسیاؤں کے ساتھ اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا پچھلے سال ساٹھ لاکھ ٹھویٹا کاروں کو کسی خرابی کے قارن واپس لے لیا گیا اور نبی لاکھ جنرل موٹرز کو اگنشن پروبلمز کے قارن واپس لے لیا گیا سمسیہ صرف اتنی ہے کہ آپ انہیں واپس نہیں لے سکتے اصل میں پرکرتی انہیں واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے مگر ہم ہونے نہیں دے رہے ایک سمائے تھا جب ہم پرکرتی کو انہیں واپس لینے دیتے تھے سارے مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹس سو دو سو سال پہلے ہم پرکرتی کو واپس لینے دیتے تھے بچوں کے چار سال کا ہونے تک صرف سوست بچے ہی زندہ رہ پاتے تھے باقی چلے جاتے تھے اب ہم انہیں واپس نہیں جانے دیتے اس لئے خراب کاروں کو چلانے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے میں جانتا ہوں کہ میں کٹھور بات کر رہا ہوں مگر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ایک بہت ایک اسٹھتو میکینیکل ہے آپ کو یہ پسند آئے یا نہ آئے شاید ہر طرح کی سمویدنائیں اور بھاونائیں اس ایک چیز سے جڑی ہیں میرا شریر مگر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ انہیں لٹا کر ان کے ساتھ کسی ماشین کی طرح پیش آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں مگر مول بھوت روپ سے یہ میکینیکل ہے کوئی بھی میکینیکل یا کوئی بھی بھوتک چیز اس میں کبھی بھی پرفیکشن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس پر لگاتار کام چلتا رہتا ہے آپ اسے لگاتار بہتر بہتر اور بہتر بنا سکتے ہیں کرمک وکاس کے پرکریہ یہی ہے اب ماتا پتا وہ دو مشین ہیں جنہوں نے یہ چھوٹی مشین بنائی ہے وہ کس حالت میں یہ بھی ایک سامسچہ ہے جس پر ہم نے دھیان نہیں دیا ہے اس بارے میں بہت سی کانٹروورشیل باتیں کہی جا سکتی ہیں مگر مکھے روپ سے اس وچار کو ختم ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے بچے ہونے چاہیے مجھے پتا ہے کہ میں مصیبت کو بلاوا دے رہا ہوں مگر ہم مانفتہ کو بھاوی سمبھاونا کے روپ میں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم پیچھے کی اور جاتے ہوئے اسے ایک ایسی چیز کے روپ میں دیکھ رہے ہیں جسے ہم اپنے بھاوشے کی نشانیاں بنا سکیں فیلال یہ ایک سمسچہ ہے شریر کے ساتھ بھوتک شریر کے ساتھ ہماری پہچان اتنی تگڑی ہے کہ ہم اپنی جیوک پہچان سے پرے کچھ بھی نہیں سوچ پا رہے جب آپ اپنی جیوک پہچان سے آگے نہیں سوچ پاتے تو انسان ہونے کی پرکرتی انسان ہونے کی وشالتہ ایک بہت چھوٹی سی پرکریا میں سیمت ہو جاتی ہے اس پرکریا میں سمسچے آئے ہیں پرانچین کال میں کئی طریقوں سے اسے ٹھیک کیا جاتا تھا جو آج کی دنیا میں پوری طرح ویوادہ اسپد ہے اور انہیں پھر سے اس سماج میں واپس نہیں لائے جا سکتا مگر وہ بلکل الگ طریقے سے چیزوں کو سنبھالتے تھے وہ سافدھانی سے نسل تیار کرتے تھے جو بہت مہتوپون ہے جب پشوپالن کی بات آتی ہے تو ہم اچھی نسل کا ہی پرجنن کرنے کی سوچتے ہیں انسانوں کے لیے ہم صحیح پرجنن کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیونکہ ہم اپنے خود کے شریر سے کچھ زیادہ ہی جڑے ہیں اپنی پہچان کیا صحیح ہے اس سے زیادہ اہم ہو گئی ہے اور اس نئے جیون کو آپ جو کشٹ پہنچاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ روز دیکھتے ہیں جی جی